موسیقی موسیقی بیسک سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف کہ زندگی کو بنانے کے لیے جو بنیادی یونٹ سور کیا جاتا ہے وہ ساخت کے لحاظ سے ہو چاہے وہ فنکشن کے لحاظ سے ہو وہ کیا کہلاتا ہے جی سیل کہلاتا ہے مطلب کسی بھی جاندار کو ہم کہہ سکتے ہیں پھر جو اس کو بنانے میں اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ سیل کہلاتا ہے ایک تو بنانے میں اس کو اس کی سٹرکچر کے اندر یہ رول پلک کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ فنکشن کے اندر بھی اس کے جو افعال اس سیل نے اس آرگنیزم نے آپ کہہ سکتے ہیں پرفارم کرنے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ سیل رول پلک کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی اگر آپ دیفنیشن کے پر غور کریں تو ساتھ اس نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہ لائف کو بنانے کے لیے بنیادی چیز ہے مطلب لیونگ آرگنیزمز کو بنانے کے لیے اس کو جو جہاں ایک بہت زیادہ بنیادی اہمیت آسل ہے اچھا سیل کے والے سے میں آپ کو ایک اگزیمپل شیر کہتا ہوں جو میں اکسر سٹوڈنٹس کو دیتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کمرہ ہے وہ انٹو سے مل کے بنا ہوتا ہے مطلب ایک کمرے کی بنیادی چیز کے باقی بھی چیزیں ہوتی ہیں کچھ سیمنٹو گہرہ بھی لیکن ہمیں ایک مثال کے طور پر لے رہے ہیں کہ کمرہ جو ہے وہ انٹو سے مل کے بنا ہوتا ہے تو کمرہ انٹے جو ملتی جائے گی تو دیوانے بنے گی ایک پورا کمرہ تیار ہو جائے گا اسی طریقے سے جو جاندار بنا ہوتا ہے جو لاکھوں کروڑوں سیلز کے پر مشمل ہوتا ہے اس کے اندر جو اس کو بنانے والی بیسک یونٹ ہوتا ہے جو اس کو بنیادی یونٹ جو اس کو بنا رہا ہوتا ہے سٹوڈنٹس وہ آپ انٹے ہی سمجھیں کہ سیلز ملتے جائے گے انٹوں کی طرح اور کیا بنا دیتے ہیں پورا جاندار جو ہے ان سے بنتا ہے پھر آگے جا کے سیلز مل کے ٹیشوز بنائیں گے ٹیشوز مزید جا کے اورگنس ٹھیک ہے اورگنس پھر سیسٹمز اورگن سیسٹمز ٹھیک ہے تو یہ سارا پھر بعد میں پروسس جا وہ چلتا جاتا ہے جس سے ایک مقامل جاندار جو ہے وہ بن جاتا ہے سٹوڈنٹس تو سٹوڈنٹس اگر ہم نیکس دیکھیں تو آپ کے پاس جو بک ہے آپ کی اس کے فرس پیج کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جو امرجنس تھی سیل تھیری کے امرج کیسے ہوئی ٹھیک ہے کہ جو سیل کی ابتدار تھی کہ سیل کیسے امرج ہوا اس کے والے سے بتا رہا ہے امرجنس اینڈ امپلیکیشن آف سیل تھیری کہ یہ ٹاپیک آپ کا ڈسکس کیا ہوا ہے ڈیفنیوشن کے بعد کہ سیل تھیوری امرج کیسے ہوئی ٹھیک ہے سیل تھیوری کیسے پیش کی گئی اور سار جو ہے سیل تھیوری جو ہے اس کو ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں یہ اس کی امپلیکیشن جہاں وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اسٹورنٹس اس میں اس نے ڈسکس کیا ہے یہ سب سے پہلے ایک سائنس دان ہمارے پاس روبرٹ ہک ٹھیک ہے یہ آپ نے بہت فیموس نام ہے اس میں آپ نے جہاں نائم کلاس کے اندر بھی اس کو جہاں سنا ہوگا اس نام کو تو یہ روبرٹ ہک نے کیا کیا جی اس نے ایک سیکشن آف کورک کو ڈسکس کیا کورک ہم کس کو کہتے ہیں جی ایک لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے کو ہم کیا کہتے ہیں کورک پنجابی کا ورڈ ہے لکچا ٹھیک ہے تو یہ کورک کے اوپر جہاں یہ مشتمل ہوتا ہے اس نے کورک کو سب سے پہلے جہاں سٹڈی کیا اس نے کیا کہا کہ اس نے جو کروس سیکشن تھا کورک کا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سٹڈی کیا کس کے اندر سٹڈی کیا جی اس نے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی خود ساختہ بنائی گی میکروسکوپ کو استوال کرتے ہوئے اس لکڑی کے ٹکڑے کو اس نے دیکھا کہ آیا کس یہ کون سی چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے تو لکڑی ہمیں پتا ہے کیسے بن دی ہے جب ایک جو پلانٹ ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس سے پھر کیا بن دی ہے لکڑی بن دی ہے ویسے بھی اگر ڈیڈ نام بھی ہو تو وہ بھی جو اس میں اس کا سٹیم ہوتا ہے بسیکلی وہ کس چیز کے پر مشتمل ہوتا ہے لکڑی کے پر مشتمل ہوتا ہے تو اس نے یہ کورک کو جب سٹیڈی کیا تو اس نے یہ بتایا کہ جو کورک ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمپارمنٹس ہوتے ہیں اس لکھے بات کی کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ملنے سے یہ کورک کو بنا ہوتا ہے تو اس نے پھر بنیاد رکھی اس نے کیا بتایا کہ اس نے اپنی سیکشن آف کورک کو ڈسکس کیا تھا اس نے پھر اس کو پبلش کیا اپنی بک کی اندر اس کا نام دیا گیا ہے مایکرو گرافیا ایک اس نے بک پبلش کرائی اس بک کی امبر اس نے جہاں سب سے پہلے اپنا جو اس نے ورگ کیا تھا اس کو پبلش کروایا تو ہک کے مطابق ہک کیا کہتا ہے سیل از ایمپٹی سپیس کی ہک کے مطابق یہ بات تھی کہ جو اس نے اپنی خود ساختہ مایکرو سکوپ کو استعمال کرتے ہوئے اس نے لکڑی کے ٹکڑے کے اندر چیزوں کو ڈسکس کیا تو اس لنہیں یہ کہا کہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ خالی جگہ ہوتی ہیں سیلز کیا ہوتے ہیں ایمپٹی سپیسیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں سب سے پہلے آپ کیسے تین بتایا گیا روبرٹ ہوب کی طرف سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس اس نے کچھ اور بھی اس میں ایڈیشن کی کہ باؤنڈڈ بائی تھک والز اس نے یہ بتایا کہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ خالی جگہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ایک میمبرین میں جو ہے باؤنڈ کیا ہوتا ہے ایک میمبرین میں ان کو جو ہے وہ گھیرا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے روبرٹ ہوب نے ہمیں جو ہے اس کے حوالے سے بتایا تھا اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ویو آجاتا ہے لورنس اوکنز کا ٹھیک ہے یہ بھی ایک سائنزدان تھے بعد میں انہوں نے کچھ ایڈیشن کی آپ کہہ سکتے ہیں سیل کے حوالے سے انہوں نے بھی کچھ ہمیں بتایا انہوں نے یہ کہا کہ all living things consist of a cell اس نے یہ بات کر دی لورنس اوکنز نے کہ جو تمام سیلز ہوتے ہیں وہ کس کے پر مشتمل ہوتے ہیں جی all living things consist of a cell کہ تمام جو زندہ چیزیں ہیں تمام جو living organisms ہیں وہ سیل کے اوپر جو ہے مشتمل ہوتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیل سے مل کے جو ہے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ لورنس اوکنز نے بھی جو ہے کچھ سٹوڑی بہت اس میں آپ کہہ سکتے ہیں addition کی سیل کو بتانے میں جی سٹوڑنس اس کے بعد آ جاتا ہے جی third number پہ جین بیپٹیسٹ ڈی لامارگ یہ deal میں نے شور پہ لکھا ہے تو یہ جین بیپٹیسٹ ڈی لامارگ اس نے بھی تقریباً اس سے ملتا جنتا آئیڈیا پیش کیا کہ اس نے یہ بتایا کہ کھئی جاندار کی زندگی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ممکن نہیں ہو سکتی possible نہیں ہو سکتی without آپ کہہ سکتے ہیں سیل اس نے بھی یہ کچھ ایڈیشن کی تھی جیسے لارنز آکنز نے بتایا تھا کہ تمام جو living things ہیں وہ سیل کے پر مشتمل ہوتی ہیں اسی طریقے سے جین بیپٹیسٹ ڈی لامارگ بھی تقریباً اس سے ملتا آئیڈیا دیا کہ جو تمام living organism ہیں ان کی زندگی possible نہیں ہو سکتی سیل کے بغیر ٹھیک ہے یہ سٹوڑنس تین آب ایڈیشن ہوگیا ہمارے پاس سب سے پہلے ہمیں جو روبرٹ خوک تھا اس نے سب سے پہلے بتایا then ہمارے پاس آجاتا لارنز آکن اور تھرڈ پہ ہمیں جین بیپٹیسٹ ڈی لامارگ نے جو ہے بتایا اس کے بات اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس نیکس جو سینٹیسٹ وہ آجاتا روبرٹ براؤن روبرٹ براؤن نے کیا یا اس نے اگر ہم ایک سیل کی بات کریں مثال کے طرح یہ ایک سیل ہے تو اس نے سیل کے اندر جو ایک ایمپورٹنٹ آرگنیلی ہوتی اس کو ہم نیوکلس کا نام دیتے ہیں تو سٹوڈنس اس روبرٹ براؤن نے سب سے پہلے سیل کے اندر نیوکلس کی دریافت کی تھی ایمپورٹن ایم سے یوز ہے اکثر پیپرز کے اندر میں نے دیکھا ہے تو یہ روبرٹ براؤن اس نے سب سے پہلے نیوکلس کو دریافت کیا تھا سٹوڈنس اس کے بعد آپ اگر آپ دیکھیں تو جو ہک نے ایڈیا دیا تھا ہک نے یہ بات کی تھی کہ سیل ہوتی ہیں وہ ایمپی سپیسیز ہوتی ہیں لیکن اب اندر آکے ایڈیا اس کا چینج ہو گیا روبرٹ ہک کا روبرٹ ہک کی بات غلط ثابت ہوگی تو یہی سائنس ہے ٹھیک ہے یہی ایم بیالوجی کے لئے سٹیڈی کرتے ہیں یہی سائنس ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ ایک بات کرتا ہے دوسرا آگ اس پہ غلط کر دیتا ہے پچھلے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور آگے والی کی بات تو جہاں مزید بڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو سٹوڈنس اس نے روبرٹ جو براؤن تھا اس نے سب سے پہلے جہاں نیوکلس دسکوور کیا تو اس سے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ سیل جو ہے وہ ناٹ آر ایمپٹی سپیسز کہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ خالی جگہ نہیں ہوتے چھا اس کے پاس ہم دیکھیں تو آپ کے پاس دو سائنس دن آرہے ہیں شیلیڈن اور شوان ٹھیک ہے انہوں نے سیل تھیوری کو پیش کیا سیل تھیوری کی انہوں نے جو ہے وہ بنیاد رکھی مطلب یہ جو اگر آپ پہلے سائنس دن دیکھیں شیلیڈن اس نے پہلے بتایا تھا کہ جو سے مل کے جو تمام اینیمالز ہیں وہ بنتے ہیں اور تو جو اینیمالز کے بنانے والی بنجادی چیز ہے یہ کیونکہ ایک زولوجیست تھا شیلیڈن اور شوان جو تھا یہ ایک باٹنیست تھا تو اس نے پلانٹ کے پالے انہوں نے بتایا کہ جو پلانٹس ہیں وہ سیلز کے ملنے سے بنتے ہیں اور جو آپ کے پاس شیلیڈن تھا اس نے بتایا کہ جو تمام اینیمالز ہیں وہ سیلز سے ملنے سے کے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے بتایا کہ انہوں نے کچھ یہ بھی ایڈیشن کی سیل کے اندر کہ انہوں نے بتایا کہ سیل جو ہے وہ کتنی چیزوں کے پر مشتمل ہو سکتا ہے سیل کی کون کون سی چیزیں جو ہے وہ بنیاد ہو سکتی ہیں تو انہوں نے تین چیزوں کے بالے سے بتایا کہ نیوکلس فلورڈ اینڈ میمبرین اچھا اب انہوں نے تین چیزیں بتا دی جو کہ یہ میلی پریزنٹ ہوتی سیل کے اندر اچھا جو ابھی سٹرکچرز پڑھتے ہیں سیل کے اندر میٹوکالریا ڈائیبوسول ٹھیک ہے گولجی اپریٹرز یہ تمام اور میلیز یہ ہمیں تاب نہیں پتا تھا ٹھیک ہے تاب صرف ہمیں یہ بنیادی چیزیں اس سے انہوں نے بتائی تھی یہ جو شلیڈم تھے اور شوان تھے یہ ایک سیل جو ہوتا ہے وہ نیوکلس جو پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ درمیان میں نیوکلس ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں فلورڈ اس کو ہم ابھی جو ہے ریسنٹلی سائٹوپلازم کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے سائٹوپلازم کے پر مشتمل ہوتا ہے اور سائٹوپلازم کو ایک میمبرین نے جو ہے وہ پھیرا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم پلازم میبرین کا ابھی نام دیتے ہیں تو یہ تین چیزیں انہوں نے بتا دی نیوکلس فلورڈ اور میمبرین تو یہ سٹوڈنٹس اب وہ کلیر ہو گیا کہ انہوں نے پیلٹ کا یہ ڈسکور کیا کہ لیننگ اور لار لیننگ ساری جو لیننگ اورگنیزم ہیں جیسے اینیملز وہ سائل کے پر مشتمل ہوتے ہیں اور پلانٹس وہ سائل کے پر مشتمل ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ تین باتیں بتا ہے اس سائل کے والے سے کہ نیوکلس کے پر مشتمل ہوتا ہے فلورڈ کے اوپر اور میمبرین کے اوپر یہ مشتمل ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی تھوڑی سی ڈیشن کی اگر ہم پلانٹس کی بات کریں پودو بھی بات کریں تو وہ کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں ان کے گرد ایک الگ سے پلازم رین کے علاوہ ایک میمبرین ہوتی ہے سخت قسم کی نول لیونگ سائل سے مل کے بنی ہوتی اس کو نام کے دیتے ہیں جی سیل وال کا تو انہوں نے یہ بتایا کہ پلانٹس کی کیا پائی جاتی ہے سیل وال جہاں وہ پائی جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد سٹوڈنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اڈیشن کی گی مزید سیل تھیوری کے اندر مزید کچھ سینٹس نے اپنا جو ہے پوائنٹ او ڈیو دیا تو سیل تھیوری کے پوائلے سے اگر ہم بات کریں اس نے بتایا کہ آل ارگنیزم کمپوسٹ آف سیل اینڈ سیل پوائنٹس تو یہ ایک سیل تھیوری جو پیش کی گی تھی جو کہ شلیڈر اور شوان نے اس کی بنیاد رکھی دی اس کے مطابق یہ بات آپ اس کو کنگلیوڈ کر سکتے ہیں کہ جو تمام سیل اورگنیزمز ہوتے ہیں وہ سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور سیل کے اندر جو پوائنٹس ہوتی ہیں ان کے ملنے سے جو تمام سیل جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں تو سیل پوائنٹس مراج گئے جو سیل کے اندر چیزیں پائی جا رہی ہیں جو سیل کو بنا رہی ہیں ان میں آپ پاس مختلف اورگنیز آجائیں گے اس میں آپ پاس نیوکلس آجائے گا سائٹوپلازم وہ تمام جو چیزیں آجائیں گی وہ کس میں آئے گی سیل پوائنٹس کے اندر ٹھیک ہے یہ سیل تھیوری کی بنیاد تھی کہ تمام اورگنیزم سیل سے ملکہ بنے ہوتے ہیں اور ساتھ جو ہے سیل پوائنٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ مشتمین ہوتے ہیں اچھے جی سٹوڈنٹس سیل تھیوری کو آپ کیا سکتے ہیں کہ سیل تھیوری جو ہے ایک فردامنٹل کے طور پر اس نے رول پر لے کیا ان آل فیلڈ مطلب یہ رہے بھی فیلڈ ہیں اب آپ دیکھیں میڈیسن کا فیلڈ لے لیں ٹھیک ہے سرجری کا فیلڈ لے لیں آپ کوئی بھی اگریکلچر کا فیلڈ لے لیں تو ہم نے کسی بھی جاندر کو سٹوڈی کرنا ہے کسی بھی لیول کے جا کے ہم نے سٹوڈی کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے سیل کا علم ہوگا تو تب ہم آگے بڑھ پائیں گے کیونکہ تمام جو زندہ چیزیں وہ سیل سے ملکے بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم نے ویرسز کو سٹوڈی کرنا ہے ہم نے ویکسنگ تیار کرنی ہے ہم نے بائٹ کرانے کے اندر کام کرنا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے کس کا پتا ہونا چاہیے ہمیں سیل کا جو ہے پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب گیسے ہمتے ہیں یہ جو سیل تیوری ہے اس کی فنڈمنٹل ایمپورڈنس تھی آگ فیلز کے اندر ٹھیک ہے شروعنس اس کے بعد ایک اور سائز میں آتے ہیں ہمارے پاس جس کا نام ہے یہ ریڈالف ویرچو تو یہ ریڈالف ویرچو نے پھر کیا بتایا نیو سیلز فونڈ بائی ڈوی اینڈ تا پریویسلی ایگزسٹنگ سیلز کس نے یہ بات کر دی کہ جو نئے سیلز بنتے ہیں وہ پچھلے پہلے سے مجود سیلز سے ہی وہ مل کے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو بات کی یہ اس نے بہت زیادہ ڈیسٹورٹ کیا ایک تھیوری ہمارے پاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں اے بائیوجینسیز اچھا تھوڑا سا میں آپ کو اے بائیوجینسیز کے والے سے بتا رہتا ہوں اے بائیوجینسیز یہ تھی ہمارے پاس نہیں ہیں ہیں جو زندی چیزیں بنتے ہیں وہ بے جان چیزوں سے ہی بن جاتی ہیں ٹھیک ہے یہijeررے کون کرتی تھیں مطلب یہ تھیوری اے بائیوجینسیز یہ بات کرلی تھی جو تمام زندہ سیلز زندہ بنتے ہیں زندہ اورگنیزم بنتے ہیں میکروگنیزم آپ کہہ لیں انہاں وہ بے جان چیزوں سے ہی بن سکتے ہیں یہ کہہ کیتے تھے اب جب posture یہ بات vomiting کہ جو نئے سیلس بنتے ہیں وہ پریویسلی اگزیسٹنگ سیل لیننگ سیل سے وہ آگے بن رہے ہوتے ہیں تو اس نے پھر بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں پھر ایک طرح کا آپ کہہنے کے ایک نیو قسم کی تحقیق آئی کہ رون ویچو کے والے سے جہاں وہ بتایا گیا اچھا سٹوڈنٹس اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک اور سیلس دار آتے ہیں ہمارے پاس لویس پاسچر لویس پاسچر نے یہ جو رون ویچو میں بات کی تھی کہ تمام جو نیو سیلس بنتے ہیں وہ پریویسلی اگزیسٹنگ سیل سے بنتے ہیں تو لویس پاسچر نے کیا کہا انہوں نے اس بات کا ایکسپیریمنٹل پروف کر دیا انہوں نے تجربہ کیا بقیدہ اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ واقعے جو نئے سیلس بنتے ہیں وہ پریویسلی اگزیسٹنگ سیل سے ہی بن رہے ہوتے ہیں انہوں نے کیا کہا پروف کیسے دیا تھا انہوں نے مایکرو ارگنیزم کی فارمیشن کے والے سے انہوں نے جو چھوٹے ارگنیزم ہوتے ہیں جن کو مایکرو سکوپ کی مدد سے دے سکتے ہیں انہوں نے فرسٹ آف آل جو ہے مایکرو ارگنیزم کی فارمیشن کے والے سے بات کی جو مایکرو ارگنیزم ہوتے ہیں وہ پچھلے موجود پہلے سے موجود جو ہے مایکرو ارگنیزم سے ہی آگے بن رہے ہوتے ہیں یا جو مایکرو ارگنیزم کے اندر سیلز ہوتے ہیں وہ آگے جو ہے مطلب جو نئے سیلز بنیں گے وہ پچھلے سیل سے ہی مل کے جو ہے وہ آگے بن رہے ہوتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس پھر لویس پاسجر نے بہت زیادہ رول پلے کیا انہوں نے جو ڈال ویٹچو کی بات تھی اس کو جو ہے انہوں نے ثابت کیا بقیبہ اس کا تجربہ کر کے دکھایا سٹوڈنٹس اس کے بعد آپ کو بس آ جاتا ہے جی سیل تھیوری اینڈ ویٹچو تو طرح کی جو سیل تھیوری تھی اور جو ویٹچو نے بات کی تھی کہ انہوں نے ایک بنیاد رکھ دی انہوں نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں پروائیڈ بیسیز انہوں نے بنیادی بات بتا دی جو سیل کے والے سے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پروائیڈ کیا بیسیز کس کے لیے پروائیڈ کیا بیسیز سیل کے والے سے اس کے بعد لیونگ ٹھنگز کے اگر ہم بات کریں تو لیونگ ٹھنگز آر کیمیکل آرگنیزیشن کمپوزٹ آف سیلز اینڈ کیپیبل آف ریپروڈیوسنگ اچھا جب یہ ساری باتیں ہوگی کہ سیل تھیوری کو بتا دیا گیا ریڈ ہوگی اچھو کی بات آگی اس کے بعد لیونگ ٹھنگز کی ایک دیفنیشن پروائیڈ کی گی کہ جو زندہ چیزیں ہوگی وہ کس سے مل کے بنی ہوگی ان کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہوگی آپ کہہ سکتے ہیں جو سیل سے مل کر بنی ہوگی ان کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہوگی ان میں سیلز موجود ہوں گے اور سیلز کے اندر جو پروڈکٹس ہوں گی وہ ان کی کمپوزیشن کے اندر ہے وہ موجود ہوں گی اس کے بعد اس نے دوسری یہ بات کی کہ کیپیبل آف ریپروڈیوسنگ کہ یہ ریپروڈیوس بھی کر سکتی ہے اپنی تعداد کو بڑھا سکتی ہے یہ پھر ایک لیونگ اورنیزم کی تاریف ٹھہری جب ڈال ویچوں کی بات سامنے آگی اور دوسرا جب سیل تھیوری کو پیش کیا گیا اس کے بعد سٹوڈنٹس ایک اور سائنس دن آتے ہیں میرے پاس آگسٹ وائز مین آگسٹ وائز مین نے کیا کہا کہ آل سیلز ہیو کامن ریجن انہوں نے یہ بات کر دی کیونکہ سیلز کافی زیادہ ایک جیسے سے ملدے جو ہوتے ہوتے ہیں ان کا اپس میں قریبی تعلق ہوتا ہے مطلب قریبا تمام سیلز کے اندر ہی نیوکلوس بھی ہوتا ہے سائٹوپلازم اگر آپ یوکریوڈک سیل کی بات کریں ان میں نیوکلوس تمام کے اندر موجود ہوتا ہے واضح نیوکلوس ہوتا ہے ان کے اندر ہوتی ہے تو جب آگسٹ وائز میں نے پھر یہ کہا گیا یہ جو ان کی کیمیکل کمپوزیشن آپس میں تھوڑی بہت ملتی جو ہوتی ہے وہ کہ ان کا کام بھی تھوڑا بہت ملتا ہے لیکن کام اتنا زیادہ نہیں ملتا سیلز الگلا قسم کا جو ہے ورک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ تمام سیلز کا جو اوریجن ہوتا ہے جو در سے وہ نکلے ہوتے ہیں جو در سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے نئے سیلز بڑھنے ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے سیلز سے جو ہے آگے دسکور ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم جو ہے ریسرٹ سرچیز کے اندر سٹیم سیلز کی بات کر رہے ہیں کہ سٹیم سیلز ایسے سیلز ہوتے ہیں جو کہ ہر طرح کے سیلز ہیں وہ بنا سکتے ہیں تو پھر یہ بھی کافی حد تک ان کی بات کو بھی امپورٹنس ملی اب موجودہ دور کے اندر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا سیلز موجود ہے اور کمپوزیشن اگر آپ سیلز کی کمپوزیشن کی بات کریں اور جو سیلز کے ویسے سٹرکچر کی بات کریں اس میں کافی زیادہ سیمیلیٹی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تمام سیلز ہیں وہ ان کا کامن ریجنی جو ہے وہ سمر کیا جاتا ہے تو سٹیم سیلز یہ تو آپ کا ہم نے ڈسکس کیا کہ جو سیلز تھی وہ کیسے پیش کی گئی اور موسیلی سینٹس نے اپنا جو ہے اس کے اندر کیا روڈ پیش کیا تو سٹیم سے اس کے والے سے آپ کو کوئی بھی سوال کو آپ جائے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نیکس لیکچرکہ کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ